اسلام علیکم ہلو این ویلکم ٹو سپورٹس روم میں ہوں آپ کا مزبان نجیب الحسنین آسٹریلیا کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم کے ملبن میں ڈیرے سیریز کا آغاز چار نوویمبر سے ہوگا جی ایسی میں بات کرنے کے لیے میں ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آر سپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد آرشمی صاحب شاہد صاحب ویلکم بیک ملتان اور پھر پنڈی یہ پورا آپ کا ٹور اور بڑا ٹف ہوتا ہے ٹیسٹ میچز کور کرنا پاکستان میں پاکستان میں کہ راستے بند ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ارلی مورننگ پہنچنا پڑتا ہے کبھی بجلی آ رہی ہوتی ہے کبھی بجلی جا رہی ہوتی ہے تو بہت سارے پرابلمز ہیں لیکن اچھی سیریز ہوئی اور پاکستان نے ایک دم سے ترن اراؤن کیا وہ ایک قابل تعریف چیز تھی بلکل صحیح ہے اچھا تھوڑی سی بات اس حوالے سے کر لیتے ہیں جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی بہت سارے ایشیوز جمع ہو گئے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کپتان کا فیصلہ ہے دیر آئے درستہ ہے یہی کر لینا چاہیے تھا پہلے اوڈی آئی ورلڈ کپ جب ختم ہوا تھا پچھلے سال انڈیا میں اور بابر آزم کو تقریباً تیار کر لیا گیا یا فورس کر دیا گیا کہ وہ تینوں فارمیٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرے تو اسی وقت رزوان بہترین آپشن تھا تینوں فارمیٹ کا ٹھیک ہے آپ نے اگر ریڈ بال کا لگ کرنا تھا تو آپ نے شان مسود کو بنایا لیکن وائیڈ بال کا کپتان دونوں فارمیٹ کا محمد رزوان مندہ تھا آپ نے شاہین کو بنایا فوراں اسے ہٹا دیا پھر بابر کو دوبارہ لیا ہے پھر بابر ہٹ گئے تو وہ ایک دیر ہو گئی اور اس میں پاکستانی ٹیم کا بڑا نقصان ہوا ابھی بھی چار مہینے ہیں چیمپینز ٹروفی کے لیے لیکن ہم نے جو سیلیکشن کیا ہے اپنے کچھ پلیئر ہٹا دیئے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم چار مہینے میں کل رزوان کی بات چار مہینے میں ہم بہت کچھ اچیف کر لیں گے اور ہمیں جو بھی کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے تھے وہ ہمیں چیمپینز ٹروفی کے بات کرنی چاہیے تھے لیکن اب چیمپینز ٹروفی سے پہلے کر لیں تو اس کو بیک کرنا پڑے گا میرے حساب سے تو آسٹریلیا میں اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آئیں گے پیشنس دکھانا پڑے گا اور پھر اپنے پلیئروں کو ہمیں یہ سوچ کر لانا ہوگا جن بھی پلیئروں کو ہم نے اٹھایا کہ ہم صرف چیمپینز ٹروفی تک کی بات کر لیں پھر اس کے بعد ہم جو بھی ہم نے ری شفل کرنی ہے یا جو بھی اکھاڑ پچھاڑ اور ری بیلڈنگ کرنی ہے بیسے تو پاکستان کی کرکٹ انیس سو باون سے ہی جب سے ری بیلڈنگ ہی ہو رہی ہے بلکل اور ہر بڑے ایونٹ کے بات تو ویسے ہی ہوتی ہے اچھا تو سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اس وقت سب جو بات کر رہے ہیں ٹاک آف دو ٹاؤن اس فخر زمان اور میں اس کے ساتھ امام الحق کو بھی آئیڈ کرنا چاہوں گا ونڈے کے لیے فخر زمان جو ہے وہ ایک ایسا پلیئر ہے جس کی انٹینٹ پہ سب بات کرتے ہیں کبھی ٹیم کے لیے کوئی ایشو کریئٹ نہیں کیا آپ نے نمبر کی بھی قربانی دی اور ڈسپلین کی بھی کبھی کوئی خلاف ورزی کا ایسا نہیں آیا ٹھیک ہے وہ ٹویٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھی لیکن کیا آپ سے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ صحیح نہیں ہوگا یہ ٹویٹ ٹیم کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہے ٹیم اناؤنسمنٹ اس کے کچھ تھوڑی دیر بعد چالیس پہ تالیس منٹ بعد یا تو اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بابر آزم کو ڈراپ کر رہے ہیں لیکن لیکن وہ ٹویٹ مطلب براہ راست پی سی بی کی سیلیکشن کمیٹی کے اوپر وہ نہیں تھا تھوڑا سا مائلڈ ورڈڈ اور ہو سکتا تھا وہ کہ بابر آزم کو بیک کرنا چاہیے بابر آزم ہمارا اساسا ہے اور سینٹرل کانٹریکٹ بھی بائنڈ کرتا ہے کسی بھی پلیئر کو کہ آپ پی سی بی کی پولیسی اطلاق لیکن اس کو بلا کر تھوڑی ڈانٹ اپٹ کر لیتے تھوڑا بتا دیتے اور جہاں تک فٹنس کی بات ہے نی کا اس کا اشیو تقریباً کافی اٹسے سے چل رہا ہے پورے ورلڈ کپ میں 50 اور ورلڈ کپ میں وہ یہ کہتا رہا کہ میں فٹ ہوں مجھے کھلا لو مجھے کھلا لو ساؤت افریقہ کا میچ ہم نے اتنا اچھا ضائع کیا بائی دیٹ ٹائم فخر زمان تیار تھا کھیلنے کے لیے جب اس نے نیوزلینڈ کے خلاف زبردست دھماں کا خیز پرفارمنٹ دی تو اس نے آکر اپنا اینگر ونٹ کیا اس نے کہا کہ نہیں میں تو ساؤت افریقہ کا میچ بھی کھیلنے کے لیے تیار تھا اور مجھے نہیں کھلایا گیا تو ساؤت افریقہ کا اگر ہم میچ کھلاتے تو شاید بہتر اور ریزل ساؤت افریقہ والے میچ میں بھی اچھیو کر لیتے ہیں بہت سے پلیئر ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو فٹنیس میں تھوڑا سا لیوے دینا پڑے گا اس کا گھٹنے کا ایشو ہے وہ فٹنیس والی جو دوڑ والی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ اسے بھگائیں گے ستر سنگل لے لو اسی سنگل لے لو وہ وہ کر کے میچ سیچویشن میں کر کے آپ کو دکھا اور وہ پلیئر بھی ایسا ہے نا کہ جس کو اتنی زیادہ سنگل اور یہ بھی چیمپنس ٹوفی سے پہلے ہم اور آسٹریلیا جیسے ٹاف ٹور پر ہم یہ نئے پلیئروں کو عبداللہ شفیق خیر ورلڈ کپ میں بہت اچھی پرفارمنس دی تھی سائم ایوب جس کا ٹی ٹوئنڈی کہ خراب بڑا ریکارڈ رہا اب وہ ہمارے ونڈے میں اوپن کرے گا تو ہم کو تین چار مہینے پہلے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا اگر ہم تین چار مہینے اور رک جاتے تو ہمیں چیمپنس ٹوفی کے بعد ٹائم میں ٹائم مل رہا بلکہ صحیح ہے بات ہو رہی تھی رزوان کی کپتانی کے حوالے سے تو رزوان نے اپنی کپتانی کے لیے یہ کہا ہے کہ کبھی میں نے مانگی نہیں ہے لیکن ذمہ داری مل رہی ہے تو اس کو قبول کروں گا اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دوں گا ساتھ ساتھ انہوں نے فخر زمان کے حوالے سے بھی کہا کہ ساری دنیا کو پتا ہے وہ کس طرح کے پلیئر ہیں ان کی کمی ضرور محسوس ہوگی اچھا اس حوالے سے محسن نقوی صاحب سے بھی کل سوالات ہوئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ تو ظاہر ہے وہ ایک چیئرمن کا سٹیٹمنٹ بنتا ہی ہے کہ میں دخل اندازی نہیں کرتا یہ سیلیکٹرز کا کام ہے لیکن جب پریس کونفرنس ہو رہی تھی انہوں نے وہ ٹویٹ کا ذکر کیا تو یعنی یہ چیز بھی اس میں شامل ہے one of the reasons ہے لیکن چیئرمن صاحب کے اطراف میں بہت اچھے کرکٹرز ہیں کبھی بھی کسی کرکٹر کی کامپیٹنسی پہ یا اس کی نیت پہ ہم کبھی بھی شک نہیں کر سکتے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سیلیکشن کا میٹر ہے اس میں چیئرمن صاحب کو اور ان کے جو دوسرے administrative سٹاف ہیں نائک سلمان نصیر ہو گیا یا اور دوسرے لوگ ان کے قریبی ہیں ان کو جج کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے کہ سیلیکشن کمیٹی نے یہ پلیئر سیلیکٹ کیے کیا یہ سیلیکشن صحیح ہیں ان کے پاس اپنا ڈیٹا کا ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹیشن ہے آپ نے تین لیفٹ آم اسپننر سیلیکٹ کیے ہیں سوفیان مقیم عرفات مناز جو آل راؤنڈر ہے اور فیصل اکرم تین ایک جیسے سپننر چار سیریز کے لیے سیلیکٹ کرنا ان تین کے بجائے ایک سپننر آپ آف بریک بولر رکھ سکتے تھے کرنٹ فارم پہ آپ ساجد خان کو رکھ سکتے تھے وہ بیٹنگ بھی اچھی کر رہا ہے اس نے ابھی چیمپیانز کپ کا ایک میچ کلیا مین آف دو میچ رہا اس میں یا اگر آپ ساجد خان کو صرف ریڈ بال کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر مبصر خان کو جو آپ کا دو پچھلے دو سیزن ایک سیزن چھوڑ کے پچھلے دو قائدہ ازم ٹروفی کا پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ تھا اس چیمپیانز کپ میں اس کا ایک نفوے تھا آلریڈی وہ آسٹریلیا شاہینز کے ساتھ جا چکا ہے آف بریک بولر آسٹریلیا میں خبے بہت کھیلتے ہیں تو آپ کو فائدہ کرتا تو اب بہت سے چیزیں چیئرمن ساپ کو بھی یہ وے کرنی پڑیں گی ویٹ کرنی پڑیں گی کہ مجھے یہ جو پندرہ سولہ دیئے ہیں میں دو چارٹ چیک تو کرلوں اس کے ڈیٹا کیا ہے کس کا کیا ریکارڈ ہے تو تین ایک جیسے سپینرز کے بجائے اگر ایک آف بریک بولر ہوتا تو زیادہ پاکستان کو فائدہ ہو بلکل ٹھیک ہے چیئرمن صاحب نے فخر کی سیلیکشن کے حوالہ کہا آقیب جاوید کو لے کر بھی ان سے سوال ہوا وہ آپ کو دکھاتے ہیں مہم پلیئر تھا چیئرمنٹ ٹروفی میں کیا ہوں گے سیلیکشن کمیٹی والوں سے آقیب اور باقی جو لوگ ہیں پلیئر کی سیلیکشن میں ریکارڈ پر میں نے ایک بندے کا نہ کائے کھلا ہو نہ ایک بندے کا کائے کہ اس کو نکالو پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے غیرملکی کوچ جو جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی موائدہ توڑ دیتا ہے موائدہ ہم نے نہیں توڑا پاکستانی کوچز آ سکتے ہیں ساتھ لوگوں سے کنسلٹ کر رہا ہوں جو وہ بہتر ایڈوائز کریں گے اس کے ساتھ اس وقت سٹنڈنگ کیا ہے اس سے میٹنگ کے لئے اللہ تعالیٰ نے چاہت تو اب ایمپورٹنٹ دوسرا پوائنٹ شاہد صاحب گیری کرسٹن ایمش تو پاکستان کی خراب ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ہم جب کسی گورے کوچ کو لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ آ کے ہم پہ احسان کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پرابلم لگی ہے جب سے وہ آئے ہیں ہماری پرفارمنس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھوڑی سی بہتر کورڈینیشن ہو سکتی تھی گورہ کو جب بھی آئے گا فورن کو جب بھی آئے گا اسے ٹائم چاہیے وہ ٹائم مانگے گا کہ نہیں ابھی تو میں آیا ہوں ابھی پہلا ٹورنمنٹ تھا ابھی ایک سیریز میں وہ نہیں آئے تھے پھر وہ انگلینڈ کی سیریز میں آئے وہ پاکستان ہارا ہارنا تھی اس لئے کہ انگلینڈ کی ٹیم بہت مضبوط تھی اور اپنیاں بہت زیادہ مضبوط ہے پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں گئے جہاں پہ پاکستان یو ایسے سے ہار گیا انڈیا سے ہار گیا دونوں میچ جیتے ہوئے تھے پاکستان اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے اپنی غلط کھیل کی وجہ سے پاکستان دونوں وہ میچیں دارا دونوں میچ جیتنے والے تھے وہ پلیئرز مان گئے نا کہ وہ یونائٹیڈ نہیں تھے دونوں میچ جیتنے والے تھے اگر وہاں دونوں میچ جیتے ہوتے آپ کا کوچ آگے بڑھتا آپ کی پلائننگ آگے بڑھتی وہ غلط چیز ہو گئی پھر اب بھی اگر گیری کسٹن کچھ بات کر رہے تھے تو چیمپئنس کپ کے دوران تو وہ پاکستان میں تھے ان کو چیمپئنس کپ کے بعد دوبارہ واپس بلائے جاتا ان سے بات چیت کی جاتی اور اس کو کرکٹ میں دو چیزیں ہیں یا اور بھی بہت سارے لائف کے میٹرز ہوتے آئیدر یو کنونس می اور یو گیٹ کنونس بائی می تو دونوں پارٹیز بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں یہ جو ہوا اس سے پاکستان کی ساک یقیناً خراب ہوگی اب آئندہ پاکستان کو جس طرح پاکستان کو نہیں ملتے فوراں کو تو پاکستان کو آگے بھی فرابل ہوگی بہتر یہ ہے کہ پاکستان اپنا لوکل کوچ رکھے اس کو تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے اس کو بھی تھوڑا سا سیلیکشن میں انوالف کرے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جیسا بابا رازم کی ساتھ ہوتا رہا کہ بابا رازم کو جب آپ نے سول پاورز دیں تو اس نے اپنی مرضی سے پلیئر سیلیکٹ کی ہے اور آپ جب ہیڈ کوچ کو اس کی مرضی کی سیلیکشن نہیں دیں گے اس کو پاورز نہیں دیں گے تو پھر آپ اس کو اکاؤنٹبل کیسے بنائیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ مجھے نہیں پتا باقی دنیا میں کیا اس کا وہ رہتا ہے ہمارے ساتھ جب بھی کوئی فورن کوچ آتا ہے وہ بھی اپنا ایک گروپ بنا لیتا ہے کچھ خاص پلیئرز کا جن کی بیکنگ اس کو ہو اور وہ ان پلیئرز کو بیکنگ دے بہت سے کوچ آکے پیچھے کپتان کے آکے پیچھے چھپ جاتے ہیں بہت سے کچھ پلیئرز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اس نے اگر کوئی ریپورٹ دی تھی جس میں کچھ پلیئرز کے اوپر اس نے کہا تھا وہ اس کی بات نہیں مانی گئی نہیں اس کے اوپر implement ہو سکا پھر اس کے بعد مسلسل problems کی problems create ہوتے رہے بہتر ہوتا کہ آکے یہاں بات ہو جاتی ہے چیمپنس ٹروفی کے بات ہوتا جو بھی کچھ ہوتا لیکن اب یہ ہو گیا چلے اب اس کے اوپر آگے بڑھے پاکستان پاکستان کو اچھے ابھی پھر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی ہم ہیڈ کوچ ڈھونڈ رہے ہیں باہر سے اس وقت باہر سے آپ کو اچھے کوچ اس لیے نہیں ملیں گے کہ وہ تین لیگ کرتے ہیں ابھی تو آپ پلیئرز بھی بہت سارے آپ کو نہیں ملتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک لیگ میں کھیل رہے ہوتے ہیں دوسری لیگ میں کھیل رہے ہوتے ہیں پچھلے سال اس سال دوہزار چوبیس میں ایلک سیلز نے سات مختلف ٹیموں کے لیے ٹی ٹوئنڈی کھیلیں محمد عامر نے ایک ویک میں تین ٹی ٹوئنڈی ٹیموں کی نمائندگی کی تو اتنی زیادہ کرکٹ گی کی طرف جاری ہے کہ اب آپ کو ہیڈ کوچ فورن کوچ ملنا بہت مشکل ہے اگر آپ کو ملے گا بھی تو کوئی لو پروفائل والا اچھا کوچ آسٹریلیا سے مل سکتا ہے آپ کو لیکن وہ لو پروفائل ہو وہ اتنا بڑا پلیئر نہ ہو یا اتنا بڑا کوچ نہ ہو کہ جو مختلف لیگز میں اس کی ڈیمینڈ ہو صرف آسٹریلیا میں اس نے اگر اچھا کیا ہو لیکن اب وہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بالکل صحیح ہے یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل پشنا بھی جاری ہے کئی مت جائے گا we'll be right back موسیقی موسیقی ہمارے کاری ہے موسیقی ہمارے کاری ہے ہمارے کاری ہے شاید حاشمی صاحب شاید صاحب آپ ہیں بات کر رہے تھے کہ یہ سیریز پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگی اور ابھی ستاتس بھی ہی کہتے ہیں ہم ایک ہی بار جیتے ہیں وقاری انہوں نے اس کی قیادت میں اب دیکھنا یہ اس بار کیا ہوتا ہے برٹ گلین میکسویل جو بڑے خطرناک پلیئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے خلاف پلاننگ بڑی مشکل ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھنے جا پیشتے ہیں ان کے ساتھ آیا ہے وہ چاہے رہے ہیں اور وہ چاہے ہم ہوگا جا دکھنے جا دکھنے ہیں کہ پاکستان کو دیکھنے آؤ ہاں جو 2023 کا ورل کب وہ تھا کافی سیٹل ٹیم تھی شاہین اچھی بولنگ کرے تھے نسیم شاہ تو نہیں تھے ورل کب میں اسامہ میر نے وہ کیچ اگر نہ ڈراؤپ کیا ہوتا تو شاید پاکستان اور پھر آخر میں پاکستان بینگلور جیسی پچ پر بینگلور جیسے چھوٹے گراؤن پر پاکستان کو آخری 20 اور میں 114 ٹرنس چاہیے تھے اور سات وکٹیں پاکستان کے بعد باقی دی وہاں سے پاکستان میچ ہارا ہے سعود شکیل نے ایک بہت برا شاٹ کھیلا بابا رازم نے پیچھے ہٹ کے وہی جو میڈ وکٹ پر آؤٹ ہو رہے تھے وہ کیج دیا باقی پلیئروں نے شاداب نے بہت برا شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے بہت سارے پلیئر شاید شاداب اس میچ میں نہیں تھے اور جتے بھی بیٹسمن تھے یعنی 20 اور میں 114 ٹرن اور سات وکٹیں باقی ہیں وہاں سے پاکستان کو میچ جیتنا چاہیے تھا لیکن اب شاید میکسویل کو اس ٹیم کا پتہ نہیں کہ اس میں کافی ینگسٹرز ہیں کافی نئی ٹیم ہے اور پاکستان پچھلے 16 جو ونڈے انٹرنیشنلز کھیلا ہے اس میں سے پاکستان صرف دو جیتا ہے ایک دو ہزار پانچ میں جب عبدالرزاق نے نیچے آکے بیٹنگ کر کے سکسٹی کچھ رن بنا کے پاکستان کو جیتوایا تھا اور دو ہزار سترہ میں جب حفیظ کی کارکردگی بہت اچھی تھی حفیظ نے وہ میچ جیتوایا تھا تو ہم دو میچ جیتے ہیں آؤٹ آف سکسٹین ٹی ٹوینٹی میں ہم نے چار کھیلے تین ہم آرے ایک بارش کی نظر ہوا ہے تو ہم نے کبھی بھی ٹی ٹوینٹی بھی وہاں نہیں جیتا ٹی ٹوینٹی میں تو اکاؤنٹ کھولنا ہے ٹی ٹوینٹی میں انہوں نے اپنے سارے مین پریئرز کو ریسٹ کروایا ہے ابھی تک انہوں نے کپتان کا بھی اناؤنس نہیں کیا شاید میکسویل کو ہی پاکستان کی تاریف کرنے پر بنایا جوش انگلیس ویسے بہت مضبوط امیدوار ہے یاگ بھی ہے اور وہ ٹی ٹوینٹی کا بہت اچھا پلے رہے تو میکسویل اور انگلیس کے درمیان ایک کمپٹیشن ہے کہ کون کپتان بنے گا لیکن اس ٹوینٹی ٹیم میں بھی ان کے سارے بگ بیش کے ٹاپ کلاس کے پرفارمنس ہیں اس ونڈے ٹیم میں ان کا پورا سکوارڈ ہے پورا بولنگ اٹیک ہے ہیزل ووڈ، سٹارک، پیٹ کمینز ہے زیمپا ہیں اس ٹیم میں کوپر کانولی جو نیا ان کا لیفٹ آم سمینر اور آل راؤنڈر ہے وہ ہے زیویر بارٹلیٹ ہے شان ایبٹ ہے جو ابھی انگلینڈ میں بڑی اچھی پرفارمنس دیکھا ہے تو ونڈے میں تو میرے حساب سے نہ ہی سمجھیں اور ٹی ٹوینٹی میں یہ کہ ایک آدھ میچ شاید پاکستان اگر اچھی بیٹنگ کر کے نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی اور ایک آدھ میچ آسٹریلیا کا موسم بڑا مہربان ہوتا ہے بارش ہوگی تو وہ ابینڈن ہو جائے گا وہ بھی ہم بچ جائیں گے آپ کچھ زیادہ ڈسپوینٹڈ لگ رہے ہیں شاید بھئی ہاں مجھے تھوڑا سا تھوڑا بہت زیادہ ہے ان مچھوڑ سیلیکشن ہو گئی اور مچھورٹی ابھی پلیئروں میں آنی تھی ایک آدھ ٹور اگر ان وہ بچے اور کر لیتے شاہینز کی طرف سے آسٹریلیا کا تو وہ پھر مچھوڑ ہو جاتے ہیں ہم نے پشلے سال ایک ٹیم بڑی اچھی بھیجی تھی انڈر نائنٹین پلیئرز کے اوپر اس سال ہم نے جو بھیجی وہ سارے بڑی ایج کی اور سارے بڑے پلیئر بھیجے دیں ہو سکتا ہے اس ٹور کا تھوڑا بہت فائدہ ہو آل دو کہ ڈاروین کی کنڈیشن اور ان کے مین سینٹرز کی کنڈیشن بہت بہت شکریہ شاہد آشمی ساتھ تھے آج کی پروگرام میں اور ہم نے کافی سارے جو ایشوز تھے اس پہ بات کی اور امید یہی ہے کہ پاکستان آسٹریلیا میں اچھا کرے ابھی تو خیر دن ہیں تھوڑے تو تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے گی تھوڑے ویدر سے کنڈیشن سے ہمانگ بھی ہو جائیں گے فیلحال ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ